امران خان نیب سے سیٹسفائی نہیں ہے اسی وجہ سے ایک دوسرا ادارہ بنانے چلے ہیں ملک کے اندر معاشی استحقام بھی نہیں ہے سیاسی استحقام بھی نہیں ہے بہران در بہران ہے لیکن خان صاحب صرف آپوزیشن کو جیل کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں پیپلس پارٹی نے ایک بڑا سخت موقف دیا ہے کہ گرفتاریوں کے حوالے سے اور بلاول صاحب ملک میں سیاسی انتقام ہو رہا ہے پولیٹیکل انجنیرنگ ہو رہی ہے آپوزیشن کے خلاف ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ہم حکومت گرا سکتے ہیں لیکن ہم حکومت نہیں گرا رہے ہیں خود ہی حکومت گر جائے گی پیپلس پارٹی کی قیادت کرے اسی کے اپنے سٹویر مدعو دیا رابی آسفر صاحب ایم پی اے تحریک انصاف کی بڑی ووکل ہے کھل کے بات کرتی ہیں میں ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں اسی کے ساتھ ڈاکٹر سوراف خان سر کی ایم پی اے پاکستان پیپلس پارٹی کے منسٹر رہ چکے ہیں پہلے بھی ایم پی اے رہ چکے ہیں سر میں آپ کو بھی ویلکم چہتا ہوں شبیرہ اندقائم خانی رہنمائے پی ایس بی کے پہلے منسٹر بھی رہ چکے ہیں ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں سینئر رہنمائے سر میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں بزل انسان ہے ماں بہن بیٹی ہر گھر میں ہوتی ہے ہمیشہ اقتدار نہیں رہے گا آپ کے پاس آپ سیاسی انجنیرنگ کر رہے ہیں انتقام لے رہے ہیں پیپلس پارٹی سے جاسب ماں بہن بیٹی تو بیسیکلی کی اگر لوجک اپلائے کریں گے تو پھر ہمیں کسی بھی مجرم عورت کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے ملزم ہے مجرم نہیں ہے میں آری ہوں میں نے کہا جتنی مجرم عورتیں جیلو میں بیٹھی ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے ان کو گرفتار ہی نہیں کرنا چاہیے تو جب جرم ثابت ہو جائے تو ان کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے تو پھر اگر یہ سٹینڈرڈز کا ڈیفرنس تو نہیں ہو سکتا جو جس طرح کی ایک عام عورت ملزم ہو سکتی ہے اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اس سے تو کہیں زیادہ بہتر ٹریٹمنٹ دی جاری ہے کہ ان کی گھر کو ہی سب جیل قرار دیا گیا اگر آپ فریال تارکور صاحبہ کے حوالے سے بات کریں اور دوسری بات یہ کہ جو ہم نے ایک پریکسس اڈیپٹ کر کے ایکسپٹ کر لیا اس معاشرے نے اور اس معاشرے کے لوگوں نے کہ جی انصاف کے جو میعار ہیں وہ کچھ لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہونے چاہیے کیا توجہ ہٹا نہیں رہیے آپ مواشی قتل ہو رہا ہے مواشی درشد گردی ہو رہی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے شروع میں آپ کے پہلے سوال کا جواب میں مکمل کرنا چاہوں گی کہ سیاسی پرسپیکٹف سے آپ نے کہا کہ جی انجینئرنگ کی جا رہی ہے تو یہ سیاسی پہلی بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کیس ہے جس کے اندر اریسٹ ہوئے وہ بیسیکلی سیاسی پولٹیکل کیسز نہیں ہے لیکن کیس سپیڈ جو کیسز نہیں لی ہے صرف آپ پوزیشن کے خلاف آپ لوگوں کے خلاف نہیں صرف ڈاکو چور آپ پوزیشن میں آپ کی پارٹی کے اندر نہیں کابینہ کے اندر نہیں کسی بھی جرم کے لیے کسی بھی جرم کے لیے اگر انویسٹیگیشن اور کیس کا کلوجر جو ہے وہ جلد از جلد ہونا چاہیے ہم نے پھر میں وہی بات کہوں گی کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر یہ ایکسپٹ کر لیا ہے کہ نظام جو عدل کا ہے وہ سلو پیس سے چلتا رہے لیکن خان صاحب خطاب کرتے ہیں رات کو اور دن کے اندر پارلیمنٹ کے اندر نہیں دھمکیاں دیتے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اس طرح کا احساب چاہتے ہیں اس طرح وزیراعظم ہوتا ہے اس طرح دھمکیاں دی جاتی ہیں آپوزیشن کو دیکھیں آپ مجھے بات کرنے اندیجے کا وزیراعظم ریسپونسبل ہے جس منڈیٹ کو لے کر آیا ہے اس کے لیے اس کو جواب دینا ہے ادارے کر دیں ادارے ہی کر رہے ہیں حکومت نہیں کرتی ادارے ہی کر رہے ہیں کیوں کمیشن دوسری بنانے چلے نیپ کے اوپر سیٹسفائی نہیں ہے دیکھیں سیدھی سی بات ہے کیسز کو دو ہزار چودہ کی کیسز ہے امتیازہ ٹھیک ہے پہلی بات یہ کہ دو ہزار ہم نے یہ کیسز ابھی نہیں بنایا دو ہزار چودہ سے چلے آ رہے ہیں اس کی پروگرس اور پیس سے کیا آپ ایزا پاکستانی مطمئن ہیں کیا آپ چاہتے ہیں نیپ سے آپ مطمئن نہیں ہیں میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کیا آپ کو ڈر ہے کہ ہمارے لوگ ابھی گرفتار ہوں گے آپ سے سوال کر رہی ہوں کسی وجہ سے دوسرا ضرورت ہے آپ اور میں پاکستانی ہیں صحیح کریں ضرورت ہے میں آپ سے یہ ایزا پاکستانی سوال کرتی ہوں کیا آپ اس پیس سے مطمئن ہیں میں تو یہ چاہوں کیا پاکستانی عمران خان سے مطمئن ہیں میں پوش مجھے پیس پورا کریں دیجئے کہ اگر یہ بیسکلی چاہے وہ زرداری ہو چاہے وہ فریال تالپور ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ٹھیک ہے اگر وہ بیسکلی کسی بھی کیسز کے اندر ہیں اگر وہ ملزم بھی ہیں تو ان کیسز کو کلین کر کے وہ باہر آ جائے ہمیں جو ادارے فیصلے کریں گے وہ ہمیں ایکسپٹی بلے ہیں ٹھیک ہے ڈکس صاحب حکومت پیچھے نہیں ہے یہ پرانے کیسز ہیں نواز شریف کے دور کے اندر کیسز یہ بنے تھے کریں کہ ہم تو پیچھے نہیں ہیں دیکھیں میرے صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس جو صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کی جا رہی ہے اسی طرح کے کیس پرویز خٹک کے اوپر بھی ہیں اور ان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کے اوپر بھی ہیں خود عمران خان کا ہیلیکاپٹر کا کیس ریفرنس اس کا بنا ہوا ہے اگر ریفرنس کی بنیاد پر غرفتار کیا جائے تو میرے خیال میں ان کو بھی کیا جائے پھر ایسے محسوس ہوگا کہ بھائی انصاف ہو رہا ہے اب یہ جس طرح رات کے اندھیرے میں آپ نے خود کہا عمران خان آ کر وہ مطلب آنکھیں دکھانا اور دھمکیاں دینا بات یہ ہے کہ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب پہ بھی ہمیں مطلب نہیں دوسری کمیشن بنانا کمیشن کا جو حال پاکستان کے اندر پہلے ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے اب بات یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی جس طرح آپ نے ان کو کہا بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو ہاؤس وہاں پر کوئی فیسلیٹی نہیں ہے ایک جہاں پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کیس کا وہیں پر کیس چلایا جاتا ہے یعنی جوریڈکشن سندھ کے اندر مسئلے مسائل ہوئے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے کیس پنڈی میں چلائے جا رہے ہیں اسلامباد میں چلائے جا رہے ہیں تو یہ سارا اس کے پریجے عمران خان ہے یا اسٹابلشمنٹ ہے دیکھیں ہم تو عمران خان ہیں وہ بنے ہوئے سارا مطلب وہ خود کہتے ہیں اگر وہ یہ نہیں کہتے خود آ کر میں نہیں چھوڑوں گا یہ کروں گا اور یہ کہتے کہ یہ میرا کام نہیں ہے اعتصاب چلے ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے اور مدینہ پاک کی ریاست کی بھی بات کرتے ہیں تو مدینہ میں تو انصاف سب کے لئے برابر ہونا چاہیے نا اسی طرح کے کیس پرویزلائی کے پاس بھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ نیب کے چیئرمن نے آ کر یہ کہا کہ اگر میں گرفتار کرنے بیٹھ جاؤں حکومت گر جائے گی اور میں پاکستان کے مفاد میں اب حکومت پاکستان کے مفاد میں ہے ہم جو ہیں اپوزیشن وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں مطلب وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے ہم پاکستانی نہیں ہیں خدا نخواستہ ہم کسی اور ملک ہے تو یہ اس طرح کی اگر نائنصافیاں ہوں گی تو اس میں پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ یہی نظر آئے گا شبیر بھائی کیا لگ رہا ہے امام کے مسائل آپ کے سامنے ایشیوز آپ کے سامنے وفا کی گورنمنٹ آپ کے سامنے کوئی ایجنڈا عوامی نظر آ رہا ہے امام کو ریلیف دیا جائے ملک کے لیے سوچا جائے صرف یہ انتقام کی سیاست پکڑ دھکڑ کی سیاست احساب کی سیاست انتقام کی سیاست ہم جا کہاں رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی امتیاز بھائی سوال یہ پیدا ہوگا آپ نے جب ایک بات کی کہ وفا کی حکومت آپ کے سامنے ہیں ادارے آپ کے سامنے ہیں تو صوبائی حکومت بھی ہمارے سامنے ہیں یہ تمام ہماری چیزیں سامنے ہیں اور بدقسمتی سے اس ملکی پاکستان کو بنے ہوئے تکرین کو ستر بہتر سال کا عرصہ ہو گیا اس ستر بہتر سال کے عرصے میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں یہاں کیسز بھی بنتے ہیں ریفرنس بھی داخل ہوتے ہیں اسی قسم کی ایک باتیں چل رہی ہیں لیکن کوئی مسئلہ حل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں حکومت پہ اعتماد ہے آپ کو جو احساب کرنے کے لئے میں یہی بتا رہا ہوں لیکن میں اس اپنی بات کی طرف ہر رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا لیکن یہ جو ٹین اوور جو یہ گورنمنٹ ہے یہ بات کرتی تھی تبدیلی کی لوگوں کے بڑی توقع تھی بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید یہ گورنمنٹ جو ایمانان خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں الیکشن سے پہلے جو ان کی تقاریری تھی آپ اٹھا کے دیکھنے ریکارڈ پر دیکھ لیں تو لوگوں کے ساتھ بڑی امیدیں تھی پاکستان کے عوام کی بات کر رہا ہوں میں چاروں صوبوں کی عوام جو بھی بہت امید تھی کہ شاید کوئی تبدیلی آئے گی اور ان کے ویجن سے ان کی تقاریر سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب واقعی پاکستان چینج ہوگا پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھے میری بات پر کسی اختلاف ہو لیکن پاکستان کی عوام معصوم عوام کے ساتھ ایک بھونڈا مزاک ہوا ہے ایک فریب ہوا ہے کہ تبدیلی کے نعرے پہ عوام نے ووٹ دیئے عوام نے منڈٹ دیا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں منڈٹ ملائے تو دس ماہ کا عرصہ ہوگا اس گورنمنٹ کو بنے ہوئے دس ماہ کے عرصے میں آپ دیکھیں کہ پرفارمنس نہیں لے اور دن بے دن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے پریشانیوں میں یہ نہیں کہ مسائل حل ہو رہے ہیں یا تو آپ دعوی نہ کریں یہ کہنے کہ پچھلی گورنمنٹ ہم نہیں ہیں دس مہینے کے اندر یہ کسی اپنا ملبہ کسی پر دننا ہمیں ایک ایک بھونڈا منڈٹ دیا جائے دیکھو دس پاکستان کے عوام نے منڈٹ آپ کو دیا نا کراچی کراچی شہر سے کراچی شہر سے آپ پہلے کہتے تھے کہ ہمیں منڈٹ نہیں ملتا لیکن اس مرتبہ تو کراچی سے آپ کو پتا ہے چودہ ایم ای نیز ہیں ایم پی ایز ہیں لیکن اس وقت حال یہ جو ایم ای نیز جن کو عوام نے منڈٹ دیا میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو آپ دیکھیں کہ ایم ای نیز کے لیے اس وقت پینافلیکس اور بینر لگے ہوئے ہیں وہ ڈونڈ رہے ہیں فیصل وادہ صاحب جو الیکشن سے پہلے بڑی تقاریر کرتے تھے اپنے ہلکے میں جا کر بلدیا ٹاؤن میں جا کر اور جن کے خلاف کیس بھی داخل کیا ہوا تھا یہ شہباش شریف صاحب نے دھاندی لی کا لیکن وہ وہاں سے جیتے الیکشن سے پہلے وہ گٹر میں اترے ہوئے تھے الیکشن سے پہلے وہ سیورج کے پانی میں رکڑوں کے تصویر بنا رہے تھے سیلفیاں بنا رہے تھے ویڈیو پیغام ریکارڈ کر رہے تھے لیکن الیکشن کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں ہے لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں ہلکے کے عوام ان کو ڈھونڈ رہی ہیں جنہوں ان کو ورڈ دیئے اسی طرح سے آپ چلے جائیں عالمگیر صاحب جو این اے ٹو فورڈی تر کی بائی الیکشن میں فکسٹ والے وہ کبھی سیم ہاؤس کے سامنے گٹر میں اتر کر وہ پوز بنا رہے ہیں کبھی کہاں کبھی کچھرے میں کھڑے ہو کر اچھی بات ہے آپ عوام کو اویرنس دیں یہ عوام کے رائٹ ہیں جب کراچی جو عوام ٹیکس دے رہی ہے تو صفائی بھی ہونی چاہیے سیورج کا پانی بھی ٹھیک ہونا چاہیے روڈ بھی ٹھیک ہونے چاہیے لیکن آج ان کے عوام بھی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں اب تو لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ بھئی آپ کہاں ہوں الیکشن جیتنے کے بعد وہ اپنے حلقے میں نہیں گئے تو عوام کو مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا صرف ایک محض باتیں ہیں تبدیلی کی تبدیلی کچھ بھی نہیں مزید عوام اور پریشان ہو گئی ہے آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی کو آپ دیکھیں پاکستان کی کرنسی کو کتنی ڈیویلی ہوئی ہے دو دن کے اندر یہ دو دن کے اندر چھے روپے کا اضافہ ہوا ہے ڈالر میں چھے روپے پاکستان تو آپ دیکھیں کہ چھے سو ارب روپے کا اور مزید اضافہ ہو گیا پاکستان کرز دل دب گیا ہے پہلے ہی تباہ باتا پاکستان بریک کا ٹائم ہوگا ناظری بریک کا ٹائم ہوگا بریک کے بعد آتا ہوں اور اس پر ڈیٹیل جواب لوں گا حکومت سے آپ اس وجہ سے شور مچا رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ اس وجہ سے شور مچا رہے ہیں آپ جس طرح توجہ ہٹا چکے کہ توجہ لوگوں کی نہیں ہوئے ڈالر کہاں تک مہنگئی کہاں بے روزگاری کہاں آٹھ دس مہینے کے اندر آپ کی گورنمنٹ نے جو ہے نا آپ کی کریڈیبلیٹی آپ کی ساکھ خان صاحب کی ساکھ ختم ہو چکی ہے دس مہینے کے اندر انجاز صاحب ساکھ پہ خوکلی بات کر کے پھر میں قائم خان صاحب کی بات کا کنٹینیو کرنا چاہوں گے اس کو جواب تمہیں دینی کی جدرت نہیں کر سکتی ان کو لیکن سو سروے ہوا تھا جس وقت الیکشن ہوا تھا اس وقت ایک سروے ہوا تھا اور ابھی ریسنٹ ہی دو سروے ہوئے ہیں الیکشن کے ٹائم پہ پاپلارٹی مجھے کمپلیٹ کریں دیجئے گا کیونکہ ماضی میں آپ سروے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے نواز شریف کے سروے میں انڈیپیننٹ سروے آپ گیلپ کے لیے کیا کہتے ہیں تھے خان صاحب کیا کہتا تھا آپ کی پارٹی کیا کہتی تھی میں یہ آپ کو نمائن کروانے کیا آپ کہتے ہیں ابھی انڈیپیننٹ سروے تھا ہمارا سروے نہیں تھا وہ ٹھیک ہے الیکشن سے پہلے یعنی آپ کو اچھے حالات لگ رہے ہیں ملک کے اندر امام خوش ہے ٹھیک ہے بے روزگاری مہنگا ہی نہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں میں نے ابھی کچھ کہا میں نے جواب ہی نہیں دیا لیکن آپ نے پھر کار دیا سو طور پروسس ختم ہو جاتا ہے سو دو سوارت ایک election کے ٹائم پر سروے ہوا اور پھر اب آبیسی دورین آفتر elections دو سروے ہوئے اس میں سے ایک گلپ کا تھا اور ایک اور انڈیپیننٹ سروے تھا اس کے اندر ایبریج آپ کی جو پیٹی آئی کی پاپلاریٹی ہے وہ 37 سے 51% ہوئی ٹھیک ہے سو ستیسفیکشن کی میں یہ تو نہیں کہتے کہ ہنڈے پرسینٹ یہ 90% ہے ہم دائریکشن سیٹنگ کے حوالے سے we are showing some improvement اس کے basis کے اوپر ہی لوگ فیڈبیک دیتے ہیں ہفیش شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں جو کہ قیم خانی صاحب کہہ رہے تھے تو دیکھیں تبدیلی کیسے نظر آتی ہے تبدیلی آپ کو ایک فیکٹر تو اس کا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہم نے کبھی بھی اس طریقے کا historic قسم کا accountability process نہیں دیکھا ملک کے اندر یہ credit آپ کی طرف جاتا ہے ہم نیب کے پیچھے نہیں ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنا process آپ نے نہیں دی جیسے آپ میرے love دیکھیں آپ نے خود کا تو آپ مجھے میرا سوال کا جواب مجھے پورا کرنے ہے نا statement کاٹے نہیں historic accountability کا process ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ ہم نے اداروں کو ازاد چھوڑا ہے اور وہ کسی بھی political influence پر نہیں ہے تو آپ میرا جملہ کا پورا ہونے دیکھیں جو گرفتار ہونے والے یہ سب ڈاکو چور ہیں دیکھیں میں تو ابھی ام خان صاحب کہتے ہیں ام خان صاحب دیکھیں facts and figures کے basis کے اوپر جے آئی ٹی کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے وہ پورے evidence base میرے اب ہاں یا نہ کرے چور ڈاکو گرفتار ہو رہے ہیں دیکھیں یہ بات black and white کی نہیں ہے جو printed report ہے اسی کے basis کے اوپر آپ کہیں گے substantial قسم کے دیکھیں اداروں کو حق ہے اس بات کا کہ وہ کہیں کہ جی فریال تعلقو یا زرداری چور ہے ٹھیک ہے میں تو آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو facts بتا رہے ہیں جو evidence's ہیں خود زرداری صاحب کے signature کے truth کیا علیم خان جو گرفتار ہوئے تھے وہ بھی چور گرفتار ہوئے تھے میں پھر آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ میں نے نہیں کہا اداروں کو حق ہے اس بات کا فیصلہ کرنے کا آپ نے پوری government کہہ رہی ہے پوری government کہہ رہی ہے جازت سوالہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یا نہ میں جواب دیجئے تو پھر آپ میں آپ سے بھی پوچھ رہے تھوں ریفرنس اٹھا لیجئے جی آئی ٹی ریپورٹ کا اس کو پڑھ کے آپ کیا کہیں گے کہ کون چور ہے فیالتال پوچھو رہے ہیں آپ ماضی میں جو جی آئی ٹیز بنی ہیں کمیشنز بنی ہیں آپ کو اس کا حال کا پتہ ہے دیکھیں ان کمیشنز کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ انتقام سے کم نکلیں گے انتقام کی سیاست سے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے آپ ایجنڈا کے تحیتہ ہیں آپ کو لائے گیا ہے آپ کو بٹھایا گیا کون کہہ رہے ہیں اپوزیشن وہ تو کہیں گی اس لئے کہ ان کے مجورٹی لوگ اس پروسس سے گزر رہے ہیں آپ کے کیوں نہیں گزر رہے ہیں ہمارے بھی گزر رہے ہیں ہمارے بھی گزر رہے ہیں بتائیں مجھے آپ وہاں انکوائری پہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں آپ کے ریفرنس جل رہے ہیں وہ گرفتار نہیں ہو رہے ہیں میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں علیم خان گرفتار ہوئے تھا کیا ہوا تھا چھوڑ گرفتار ہوا تھا دیکھیں داکو گرفتار ہوا تھا میں نے تو آپ کو ابھی بھی بولا کہ آپ جی آئی ٹی کی ریپورٹ اٹھا کے پڑھ لیجئے اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ ان کو چھوڑ کہیں گے یا نہیں کہیں گے ٹھیک اس کو آگے تھوڑا تھا پڑھاتے ہیں مہنگائی بے روزگاری بڑی ہے بڑی ہے نا اور بڑھے گی دو سال دیکھیں پروسس جب آپ عوام کو برداشت کرنا پڑے گا عوام ایک ڈیفکل پروسس صرف عوام کی دوسرے کیوں نہیں دوسرے کون ہوتے ہیں آپ نے کہا تھا دوسرے کون ہوتے ہیں جو ایلی کلاس ہو جن کو اوپر ٹیکس بڑھایا جائے ٹیکس نیٹ کیوں نہیں بڑھا ٹیکس نیٹ بڑھائے نا بہار سے پیسہ کیوں نہیں آرہا آپ بہت غلط بات کریں بجٹ کے اندر پروپوزلز جو گئے ہیں اس سے ٹیکس نیٹ بڑھا ہے آپ کیا بات کریں بڑھ رہا ہے بڑھا نہیں ہے آپ نے کہا تھا نا ڈالروں کی بارش ہوگی میں نے تو نہیں کہا تھا بجٹ پروپوزل کے حساب سے ہم بات کریں نا بجٹ کو بات کریں یا ہم کس چیز کے پر بات کریں بجٹ کے اوپر آپ کی بزنس کمیلیٹی ایفی سی سی آئی نے کراچی چیمبرز نے کامل سے نے بجٹ کو رد کیا ہے ایک فورم نے ریجیک کیا نا ایک فورم کے دو بندوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اس کے بیسس کے اوپر آپ بھی نہیں انفرم کر دیں گے بزنس کمیلیٹی میں کیا کہا ہوں بزنس کمیلیٹی وہ پوری کمیلیٹی نہیں ہے کراچی کی پوری کمیلیٹی ہے ایفی سی سی آئی کون ہے کراچی چیمبرز کون ہے میں آپ کی نالج کے لئے کہہ رہی ہوں اٹھا کے آپ دو دن پہلے کا دنیا چینل کا پروگرام اٹھا کے دیکھئے گا اس کے اندر سٹاک ایکسچینج کا پریسیڈنٹ اور بیسکلی دو انڈپینڈنٹ اینلیسٹ کیا بول رہے تھے آپ کی انفرمیشن میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں تذیہ کار الگ ہے وہ انڈیویجل ہے وہ پوری کمیلیٹی ہے دیکھیں کمیلیٹی میں اپٹما کے صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کا بھی آپ آپ پینینڈنٹ سن لے جائے گا سو میں کمیلیٹی بیکٹو یور اوکویشن کہ یہ جو جتنی ہم جو جو میجرے لے کر آئے ہیں یہ ایک ریفورم سے پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ سٹرکٹرال چینجز کیے گئے ہیں ٹھیک ہے ہم ویری امبیشیس گول لے کے آئے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ٹھیک ہے جو پاس میں دو گورنمنٹ کے اندر یا ڈیکیٹ کے اندر جس طریقے سے ہم اپنی گروڈ ٹارگٹس دکھائیں اس کے مقابلے میں ہم نے سبسٹینشل انکریز دکھا ہے اس کے لئے بہت سارے ایڈمیسٹریٹیو آپ کو چینجز کرنے پڑیں گے ان ٹارگٹس کا چیز کرنے پڑیں گے کہہ رہے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہماری سنت ہے ڈاریکشن ہے ایک چیز پرسنل میں آپ سے یعنی پارٹی کے بارے احتجاج کیوں نہیں ہو عزرداری صاحب گرفتار ہوئے کوئی مومنٹ کیوں نہیں چلی سندھ کے اندر مٹھائیاں کیوں بٹی نواب شاہ کے اندر کیوں بٹی لڑکانہ کے اندر کیوں بٹی کیا وجہ تھی گیارہ سال سے اقتدار سندھ میں آپ بیٹھیں حکومت آپ کی اصل میں بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک دم کہا کہ ہم کوئی بھی مطلب نقصان نہیں کریں پیسفل تو ہو سکتا تھا پیسفل ہوا ہے سر کتنے ڈیڑھ سو دو سو لوگ اب بات یہ ہے پی پلس پارٹی اتنی بڑی جماعت بھٹو کی جماعت بی بی کی جماعت بی بی کی جماعت بھٹو کی جماعت جب انشاءاللہ کوئی اس طرح کی اسٹریٹیجی بنی تو آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کا احتجاج ہوتا ہے احتجاج نہیں کر سکتے تو تحریک کس طرح چلائیں گے لوگ نکلیں گے اعتماد کریں گے اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو جس طرح میری بہن نے یہ کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے جب حکومت میں لوگ ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا سوری میں آپ کو خویکلی بول دوں میں نے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے ہم ہم ری فارمز لا رہے ہیں بہتری کی طرف جار رہے ہیں آپ نے کہا یہ اچھا دوسرا یہ ہے جو حکومت میں ہوتا وہ اسی طرح بات ہیں ہمیں تو ایکسپیرنس ہے آپ کو پتا ہے نہیں آپ کو یہ تو وقت بتائے گا اور یہ دنیا دیکھ رہی ہے اب یہ آپ ایسی حالت کر دیئے لوگوں کی اس حکومت نے کہ اب ان لوگوں کو یہ باہر گھر سے سوچتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ نکلے نہیں نکلے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو گناہ ہے ان کی حکومت گرانے کا یا ان کو دی اسٹیبلائز کرنے کا ہم یہ نہیں آپ حکومت گرا سکتے ہیں اتنی پوزیشن ہے دیکھیں بات اتنی اسٹرونگ ہیں آپ جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو وہ حکومت گرا سکیں گے سر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی آپ بار بار بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اللہ رحم کرے اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی آپ کو پتا ہے جب ریشہ میں آج اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے ہمیشہ مضبوط رہی ہے اور آپ ماضی کا بتا ہے دیکھیں میں بتا ہوں آپ کو جب خدا نخواستہ جب ایسی صورت ہے آپ ترکی کی مثال دیکھ لیں ترکیوں یہاں میں زمین آسمان کا وہ قوم ہے ہم کراؤڈ ہیں فرق ہے ہم دیوائیڈ ہیں ہم ایک ساتھ نہیں ہیں نیشن نہیں ہیں سر بٹی ہوئی قوم ہے یہ حقیقت کو ماننا پڑے گا بات یہ ہے کہ جب اتنی تیب اردگان جیسا لیڈر ہے آپ کے پاس اس کے اتنی پروپیکنڈا ہوئی نہیں سر ایسا لیڈر ہے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں بلکل لیڈر ایسے تیب اردگان جیسا لیڈر میٹم کہنی اسے بہتر عمران کھان ہے اب عمران کھان میں نے نام نہیں آپ نے کہا نا بہتر آپ عمران کھان کو ہی کہیں گی اور کس کو کہیں گی زرداری صاحب کو کہیں گی نواز شریف کو کہیں گی اب میری بات سننے بات یہ ہے کہ یہ ساری اسٹیٹیجی ہوتی ہے ہر پارٹی کی اسٹیٹیجی یہ ہے کہ اب یہ انہوں نے مطلب اتنا بدنام کر کے کیا ہوا ہے ہم ایک دم اس کا رییکشن لیں گے تو یہ یہ کہیں گے کہ اب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے چوری کیے پکڑے گئے چیک رہے ہیں ہم یہ پروسس جو ہے اس کو خود ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ ہو سب گرفتار ہوں آگے بھی گرفتار ہوں اب یہ اب مجھے یہ بتا دیں چلیں آپ فریال ٹالپور کو گرفتار کر دیا زرداری صاحب کو گرفتار کر دیا آغاستراج کو کر دیا عربوں خربوں رپائے اور بھی گرفتاری ہونی ہے نہیں نہیں ڈاکٹر آسم کے لیے کیا کہا اس میں سے کیا نکلا یہ دیکھیں نا دوسری کمیشن لارہے ہیں بنا رہے ہیں میں بتاؤں آپ کو کچھ بھی کریں کچھ بھی جو مرضی آئے کریں ہمیں این ایف سی ایوارڈ کا جو اپنا حصہ سندھ کا ہے وہ ہمیں دیں ہمارا جو پانی ہے جو ایریگیشن کا پانی ہے وہ ہمیں پانی دیں کراچی سے انہوں نے منڈیڈ لیا ہوا اتنا بڑا اب جیسے بھی لیا ہوا ہے میں تو کیا کہوں وہ تو بڑا ظلم ہوا ہے کراچی کے ساتھ میں نے اسیمبلی میں بھی سپیچ کی میں سینئر ابھی سیاستدان ہو گیا ہوں میں نے بولا کہ بھائی ایمکیو ایم کے ساتھ یا کراچی والے جو اصل جو مطلب سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ پی ایس پی پی ایس پی کے ساتھ ایسا ہاتھ ہو گیا کہ یہ ان کو خود پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا حقیقت یہ ہے یعنی کہ سیلیکٹڈ یہ تو آپ کے لیڈر کہتے ہیں سیلیکٹڈ یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں آپ سیلیکٹڈ ہیں سیلیکٹڈ ہم تو کہنے آپ کو بھی لائیا گیا ہے آپ کو بھی بٹھایا گیا ہے ہمیں اگر لائیا جاتا ہے بٹھایا جاتا تو اسٹیبلیشمنٹ زرداری صاحب کو کیوں گرفتار کرتی عدی فریل ٹالپور صاحبہ کو کیوں گرفتار ہمارے سپیکر گرفتار ہوتے ابھی پتہ نہیں کیا کتنی لمبی لسٹ ہے کتنوں کو گرفتار کریں گے کسی پارٹی کو یہ ختم تو نہیں کر سکتے ہیں ظلفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا محترمہ بینظر بھٹو کو شہید کیا اسٹیبلیشمنٹ کیا آپ بات کرتے ہیں اس کے بعد پاکستان پیپلس پارٹی ختم ہو گئی اس سے زیادہ طاقت میں آئے گی جتنا آپ ظلم کرو گے اس سے زیادہ بزنگری کرو گے تو میں آپ کی طرف آنگا سر پارٹیاں واقع طاقتور ہیں پارٹی انہیں ڈیلیور کیا ہے لیڈرشپ ایسی ہے جو چاروں صوبوں کو جوڑے ایسی نیشنل پارٹی ہے جو چاروں صوبوں کو جوڑے اس پوزیشن میں جو یہ حکومت کر چکے ہیں جو حکومت میں ہیں آج عمران خان کو واقعی سندھ کے اندر وہی پیارے جو کیپی کے کے ساتھ پنجاب کے ساتھ یا یہاں کے لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے ظلم کیا جا یہاں ان کی حکومت نہیں بنی لیکن یہ لوگ تو جوڑے نا لوگوں نے ووٹ دیئے ابھی میرے بہن کر رہے تھے یا آپ بات ان سے کر رہے تھے کہ تیب اردوگان کی بات ہوئی جو ٹرکی کے یا مہتیر محمد کی بات کرنے ملیشیا تو یقیناً انہوں نے کچھ کر کے دکھایا نا ان ملکوں کو تو لوگوں نے جو ووٹ دیئے جس انداز ان کو منڈٹ ملا تو لوگوں نے تو یہ سمجھ کے دیا تھا کہ شاید یہ ہمارے تیب اردوگان بنیں گے یہ ہمارے مہتیر محمد بنیں گے جو ڈیوریمنٹ کنٹریز ہیں جنہوں نے اپنے ملک بنایا ایک مثال قائم کی دنیا کے اندر لیکن پھر میں کہتا ہوں ایک افسوس کہ ایسا ہو نہیں سکا چلو یہ دس ماہ کا عرصہ گزر گیا مزید دس ماہ کے ہم کیا توقع کریں کہ یوٹن پر یوٹن ہوتے چلے گئے اور خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ کوئی لیڈر ہی نہیں جو یوٹن نہ لے آپ دیکھیں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے ملک کی بہتری کے لیے آپ کہہ رہے تھے ہم کشکول توڑ دیں گے آپ یہ کہہ رہے تھے مطلب آپ نے بہت سے باتیں کہ میں کیا باتیں کروں کہ ہم آپ اپنا روزگار دیں گے آپ ایک کرو نوکریاں دیں گے یہ ساری چیزیں باتیں ہی ہیں لوگوں نے بارے ان کو ووٹ دیا تو لوگوں کی توقع لوگوں کی امید ہیں گرہ سکتی ہے آپ نے بات پوچھا کوئی ایسی لیڈر ہے لیڈر ہم کوشش کر رہے ہیں پاک سر زمین پارٹی لوگ ہسیں گے پہلے عمران خان پہ بھی لوگ ہس رہے تھے یہ کرتے ہیں کہ بائی سال پہلے کہ عمران خان ایک سیڈ بھی نہیں جی سکے یہ خود جو صدر صاحب ہے بارہ سو ووٹ لیے تھے ایک وقت میں اور آج ملک کے صدر بنے میں حریف علیوی صاحب تو وقت آج اگر کوئی مصطفیٰ کمال پہ یا پاک سرزمین پارٹی میں حسرہ ہے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جب ارادیں نیک ہوں جب نیت اچھی ہو اور کچھ کرنے کی ہو اور آپ جس طرح کہنے ہیں کہ ہم ایک کراؤڈ ہیں ہم ایک نیشن نہیں ہیں تو نیشن جب تک ہم نہیں بنیں گے تب تک مسائلہ نہیں ہوں گے ہمیں بننا بڑھے گا آج نہیں تو کل اور جتنا ہم لیٹ کریں گے اتنا ہی ہمارا نقصال ہے کیوں قوم نہیں بننے دیا گیا کیوں قوم بٹی ہوئی ہے دیکھیں یہ تو فرقہ واریت میں ہے اتھنک میں ہے کیوں بٹی ہوئی ہے ایسے ذمہ دار کون ہے یہی سیاہ کوئی ایسے ہمیں لیڈر نہیں ملے ریلیجیز میں ہم قوم میں بڑھ گئے برادریوں میں ہم بڑھ گئے ذاتوں میں ہم بڑھ گئے تو یہ نہیں ہونا چاہیتا قوم کو ایسا کوئی لیڈر نہیں ملا جو قوم کو نیشن بنایا تھا یو اس مورٹ کنٹری کے لیے اب ہمیں یقین ہیں انشاءاللہ بات اللہ اہد صاحب کا عمل کس طرح لگ رہا ہے آپ کا اعتماد ہے دیکھیں اہد صاحب کا عمل تو ہونا چاہیے انہیں نیت کے اوپر آپ کا اعتماد ہے دیکھیں اگر لگ رہا ہے سب کا عصاب ہو رہا ہے کوئی وکٹمائزیشن نہ ہو اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کرپشن کی ہے تو ادارے بنے میں وہ انکوائری کرتی ہیں کسی منہج کے اوپر پہنچتی ہیں جب سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے چاہیے کوئی بھی ہو کسی قسم پر لیڈر ہو چاہیے وہ بات ہو رہی تھی فریال ٹالپور پہ بات ہو رہی تھی اس سے پہلے مریم سبدر بھی جنان شریف کی سابزادی ہیں وہ بھی گرفتار ہوئی ہیں تو جرم جو بھی کرے گا کانون کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خاتون جرم کرے گا یہ جرم کرنے والے صرف اپوزیشن میں یہ صرف اپوزیشن میں جرم کرنے والے دیکھو یہ تو ستر سال سے ایسی چلی رہا نا سارا ابھی اگر اکاؤنٹیبلیٹی ہو رہی ہے تو ایک اچھی بات ہے اس کی ہم بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اس میں پولٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو بلکل ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اس کے اندر جس نے جو ابھی تو ملزمین آپ نے کہا کہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا یہ عدالتیں بنی ہوئی ہیں چاہے وہ نیپ کورٹ ہو یہ عدالتیں کسی آخر نتائج پر تو پہنچیں گے نہ نتائج پر پہنچ کر فوری ڈیسیشن ہوس کا ساتھ کے کیا اداروں کو مشکوک تحریک انصاف کی قیادت نہیں بنا رہے ہم ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اداروں پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اگر وہ ادارے جو ٹرانسپیرنسی کیلئے کام کر رہے ہیں ان کے ہمیں یقینا ہمیں اعتماد تو کرنا پڑے گا جب ہم اعتماد نہیں کریں گے ایک دوسرے پہ ہم بلیم ٹھہرائیں گے سر اعتماد تو تب ہوتا ہے جب سب قائد صاحب دیکھیں امتیاز بھی آج اگر میں پوزیشن ہوں اور میں چیخ ہوں ٹھیک ہے نا لیکن چار پانچ سال سے کیس چل رہے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی آپ مسئلہ یہ ہوتے ہیں بڑے بھائی سامنے بٹھا دیا میں بات بھی نہیں کر سکتا جس طرح وفاق سے حکومت عوام جو نالا ہیں یا ان کے امیدوں پر پورا نہیں اتری تو معذرت کے ساتھ کہ صوبہ سندھ میں گیارہ سال سے حکومت کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی لیکن پیپلز پارٹی کی بھی ڈیلیونس کہہ لیں کوئی اس کی خاطر ہوا نہیں ہے کوئی پرفارمنس کی بہتر نہیں ہے آپ کراچی کو دیکھ رہے ہیں ہدرباد کو دیکھ رہے ہیں لڑکان بڑے شیر آپ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں سکھر کو دیکھ رہے ہیں دادو کو دیکھ رہے ہیں سب تمام شیروں میں کوئی ترکی کیا یہ بھی ووٹ خریدتے ہیں میں یہ بتا رہا ہوں ووٹ کیوں پڑتا ہے ایک ہزار عرب روپے کیوں جیت کیا تھے ہیں بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہزار عرب روپے سے زائد خرچ کی ہے انہوں نے ایجوکیشن پہ آپ ایجوکیشن کا حال دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں ستر لاکھ بچے اب بھی اب بھی اسکولوں سے باہر ہیں کیا اس لیے آپ پیسے وہ پیسے یہ تمام چیزیں ہم اس کی گھرائی میں جاؤں گا تو پھر وہ بات ہوگی لیکن بارال سندھ کی عوام کو چاہے وہ عوام شہروں میں رہتی ہو چاہے وہ گاؤں گوٹوں میں رہتی ہو پاکستانی پیپلز پارٹی نے بھی مایوس کیا حالانکہ پیپلز پارٹی یہ عوام کو بھی ہمیشہ پیپلز پارٹی کو سندھ کی عوام نے ہمیشہ مینڈٹ دیا ہے چاہے وہ بھٹو کے نام پی دیا یقین بھٹو کے نام پی دیا جن کی اتنی قربانیاں ہیں جو شہید محترمہ بین ازر بھٹو پھر شہید ظلفکار علی بھٹو پھر مرتضی بھٹو یعنی ان کے نام پر ووٹ ملے ووٹ کوئی زرداری صاحب کے نام پر ووٹ نہیں ملے لیکن اب ان کو پاس رکھنی تھی بھٹو کے نام کہ بھٹو کے نام یقین ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں سب شہید ہوئے ہیں تو سندھ کی غریب عوام آج دیکھیں کہ پیٹ میں روٹی نہیں ہے ہسپیٹس میں دوائیاں نہیں ہیں اسکول میں بچے ہیں تو پھر ٹیچر نہیں ہیں ٹیچر ہیں تو فرنیچر نہیں ہیں یہ تمام صورتحال سے سندھ دو چار ہے تو سندھ کی غریب عوام نے کیا قصور کیا سندھ کی غریب عوام کو آپ کراچی کو دیکھ رہے ہیں آپ کراچی جو ستر پسند روی ٹیکس دے رہا ہے پاکستان کو سندھ کو ٹیکس دے رہا ہے نوے پرسند لیکن کراچی جو این ایف سی بھائی مجھے کہہ رہے تھے سوراب خان سرکیس آپ کہہ رہے تھے کہ وفاق ہمیں جو ہمارا کوٹ جو ہمارا حصہ بنتا ہے این ایف سی ایوارڈ کے دیت سندھ کو نہیں مل رہا تو میرا سوال ان سے ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ کے جو کوٹ آپ کو مل رہا ہے شیئر مل رہا ہے تو اس کی کیا جو ہمیے آپ کہہ رہے ہیں کیا جو ہمیêtی ہو관이 جو ہے آپ دیسٹھ کو کتنا دے رہے ہیں آپ کے پاس کتنا آرہا آپ وہی پیسہ پیسہ آپ کو جوک Paupad میں وہ پیسے کتنا لگے گا تھر میں کتنا لگے گا بدین میں کتنا لگے گا نوشेر فوروس میں کتنا لگے گا میر پوخاس میں کتنا لگے گا ٹنڈالیار میں کتنا لگے گا تو آپ کی آ English میںے تو ایک ٹرانس پہریسی ہونی چاہیے بریک کا تیم دیت ہی گیا ڈیلیور نہیں کیا عوام دونوں سے مایوس سے اور دونوں کا احساب بھی ووٹ سے ہونا چاہے بریکے بھالا ویلکم بک رہا آپ نے بھی مایوس کیا ہے عوام کو اندر مایوسی ہے عوام کے اندر جمہوریت کے نام پہ آپ نے بھی دوکھا کیا ووٹ لے کر ابھی آپ کا عوام سے رابطہ نہیں ہے کوئی امدلہ صاحب پہلی بات یہ کہ جب ہم جس ٹی وی پروگرام پہ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی میں اس بات کو کور کروں گی تو ہمیں مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے مایوسی احساب کے اندر آپ لوگوں نے پھیلائی ہم تو نہیں پھیلانی چاہیے یا آپ جو کہہ رہے ہیں کسی ڈالر کہاں تک چلا گیا مہنگئی کہاں دس مہینے یہ تو اس کے پوزیٹیف سائیڈز بھی ہمیں بتانے چاہیے سو کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ کے جو قائم خانی صاحب نے کہا میں اس کو آگے لے کے جانا چاہوں گی کہ یہ بات صحیح ہے کہ جی کراچی میں ہم منڈیٹ لے کر آئے ہیں لیکن جو یہ نیف سی کی بات پیپلز پارٹی کرتی ہے میں اس کو سیکنڈ کروں گی جو قائم خانی صاحب نے کہا ہے کہ گیارہ سال کی کنچننس حکومت کے اندر صرف لاسٹ ایئر کا بجٹ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو نیف سی کا جو پیسہ ملا اس میں سے فورٹی سیون ارب روپیہ جو کہ ترقیاتی کاموں کا تھا وہ نہیں خرچ ہوا there are five hundred schemes جو کہ کراچی کے حوالے سے بھی اس کے اندر major mega schemes تھی اس کے اوپر zero percent یا zero روپیہ خرچ کیا ٹھیک ہے اس میں major major projects تھے infrastructure سے related جس میں کراچی کے major projects تھے جس کے اوپر انہوں نے اس کا بہت credit لیا تھا آکے ٹی وی کے اوپر کہ جی ہم نے کراچی کے لیے اتنا پیسہ جو ہے وہ allocate کی ہے لیکن وہ پیسہ allocation ہونے کے باوجود finance department کو دے دینے کے باوجود اس کو seize کر دیا گیا اور وہ projects کو بند کر دیا گیا اب یہ آکے اگر آج مراد علی شاہ صاحب نے جو نیا budget present کیا ہے اس میں وہ چاہے کچھ بھی distribution رکھ لیں اسی طریقے سے تعلیم کی مت کے اوپر جو قائم خانی صاحب نے بات کیے اس میں میں second کروں گی six point three million بچہ out of school ہے پچھلے سال بھی جو انہوں نے budget رکھا تھا اس کو جو انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے سے پچھلے سال کو increase کیا تھا اس دفعہ پھر budget increase کر دیا بٹ کیا کریں اس increase budget کا کہ اگر آپ اس کو خرچ نہ کریں اور اس کی capacity ہی نہ ہوں آپ کو لگانے کے لیے قائم خانی صاحب نے بلکل صحیح بات کی ہے اور قائم خانی صاحب نے کہا مایوسی بھی ہوئی ہے وہ بھی صحیح بات کی ہے تو بلکل میں وہیں آ رہا ہوں سندھ کے اندر بیسیکلی آپ اس بات کو agree کریں گے کہ economic survey کے اندر ہم وہ واحد صوبہ ہیں جس کے اندر literacy drop ہوئی ہے ہمارے پاس تعلیم کا نظام جان بوچ کے collapse کر دیا گیا ہے ہمارے پاس وہ نظام ہی موجود نہیں ہے جس کے تحت بیسیکلی ہم دوسرے صوبہ سے وہ تو فیڈرل کا budget ہے نا لیکن 18th amendment کے بعد اصل میں جو آپ education جو ہے وہ basically تو آپ کے صوبے کے اندر آ جاتا ہے آپ پیسہ دے بھی دیں گے ٹھیک ہے آپ فیڈرل سے پیسہ آ بھی جائے گا لیکن اگر وہ لگے گا نہیں لیکن پیسہ روکا بھی ہے آپ نے دیکھیں روکنے کی بات نہیں ہے وہ خالی سندھ کا perspective نہیں ہے آپ نے جب کمایا کم تو سارے صوبوں کے اوپر اس کا impact آیا health بہتر نہیں ہے education بہتر نہیں ہے مداخلت بھی ہے نہیں مداخلت دیکھیں ایک federal ہے یار ایک federal body ہے وہ آپ کو بتائے کہ گورنر مداخلت کرے آپ اس کو مداخلت کا word use کرنے کا کہہ رہے ہیں دیکھیں کراچی deprived ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے کتنے آپ خندر ہو چکا ہے پاس میں آپ وفاد میں آپ کے پرائیم منسٹر بیٹھے ہیں گیارہ سال سے گیارہ سال سے 162 روپہ جا کیا ہوا جو آپ وعدہ کر کے گئے کس طرح کب آئے گا اس کے پروجیکٹس آئیں گے نا ٹھیک ہے there is a karachi پوری committee ہے سی ایم کرے کہ 162 روپے بھی نہیں آئیں گے نہیں وہ تو کچھ بھی کہہ دیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کھڑے ہو کر آج جو budget speech کرے تو اس میں سے کتنا لگائیں گے اگلے سال پھر دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو ایک اور سال 12 سال اگر انہوں نے پورا کر لیا تو پھر دیکھ لیں گے کہ جی وہ کتنا لگا دیتے ہیں اس میں سے تو ہم تو جس جگہ پہ بیٹھے میں جس جگہ کا کھا رہے ہیں ہم نے اسی کو ختم کر دیا ہے priority ہے صحیح سندھ آپ کی نہیں کس کی priority نہیں آپ لوگوں کی ہماری priority ہے خان صاحب کی ہے صحیح priority میں تو سندھ کو represent کر رہی ہوں صرف ایم کیوں کے vote جائیے آپ کو بس نہیں آپ غلط بات کریں کیونکہ حکومت بے ساکھیوں پہ انٹیاز صاحب غلط بات کریں میں آپ دیسے میں وہی جو چیزیں دیکھیں آپ آپ ہماری اس representation کو undermine آپ کی priority نہیں ہے کیونکہ آپ کو اقتدار نہیں ملا آپ کو vote نہیں ملا آپ کو اتنا vote نہیں ملا آپ کی حکومت ہوتی تو آپ کی بڑی priority I don't think so کہ یہ wise statement ہوگا because آپ اس vote bank کو undermine کریں جس نے ہمیں یہاں پر اس منصف پہ بٹھایا میرے اوپر سمیداری ہے ایم کیوں نے لگایا ہوا ہے اس کو مانتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں ہمارا mandate ہے ہمارا vote ہے LI کے ساتھ مل کے کام کرنا کوئی بات نہیں ہے so it is important کہ آپ اس کو جو جتنی representation ان کے پاس ہے وہ اپنی constituencies کو represent کریں ہم اپنی اپنی کو کریں آپ نے سندھ کو تباہ کر دیا برباد کر دیا سندھ کو آپ نے پورا پیسہ money laundering کر دی آپ نے پیسہ باہر بھیجا دبائی بھیجا آپ نے پیسہ امریکہ بھیجا پوری دنیا میں یہاں غریب لوگوں کا جو ایڈز زدہ لوگ ہیں ایچ آئی وی زدہ ان کا پیسہ کھا کے آپ نے باہر بھیج دیا یہ پورا شور ہے اس ملک کے یہ سب پیسہ پیسہ کھا کے ڈکار مار دی اب یہ تو الزام لگانا تو بہت آسان ہوتا ہے الزام لگا دیں کسی کے اوپر بھی کوئی اسے فرق نہیں پڑتا ہے سب سے بڑی جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ عوام ہوتے ہیں اگر ہماری کارکردگی اچھی نہیں ہوتی میں بارہ کئی مرتبہ بہت سارے ٹیوی چینلز پہ یہ میں کہتا ہوں کہ کراچی جو ہے ہمارا ہیڈکوارٹر ہے اور کراچی میں یہاں پر کام ہونا چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ یہاں پر توجہ دینی چاہیے میں بلکل پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سندھ کا حصہ ہے اگر میں نے اپنا گاؤں یا زیادہ بنایا اتنا چاہ تو وہاں پر کوئی انٹرنیشنل ائرپورٹ نہیں ہے شبیر قائم خانی بھی گئے ہیں ادھر میرے گاؤں نہیں گئے اگر میرے ادھر لائے کہ میں گاؤں میں جاتے دعوت نہیں نہیں دی بتاتے تو میں ضرور دعوت دیتا ایسی کوئی بات نہیں ابھی دعوت دیتا پی ایس پی آئے گی دوسرا یہ کہ یہاں پر جو میری بہنڈ نے کہا سب بھی یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی یہاں سے سیٹیں جیتی رہتی ہے کراچی سے کچھ الائکوں سے پی ایس پی ایک بہت بڑی اس کا بھی یہاں پر اسٹیک ہے اور دوسرا یہ آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی ایم کیو ایم جو ایک یہاں پر بڑی جماعت کے سیاسل کرتے رہے ہیں سب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پر رگنگ ہوئی ہے اب ایسی صورتحال میں پھر بھی اللہ تعالی نے پی ٹی آئی کو اگر موقع دیا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پرابلمز ہیں اور ہم یہاں پر کراچی میں ہم نے کوشش کیے یہاں پر ہم نے جو سر آپ سے منی لانڈرنگ پوچھتے ہیں آپ جمہوریت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں موٹو صاحب کے پیچھے چھپ جاتے ہیں مضروبیت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ انتقام ہو رہا ہے میرے بھائی منی لانڈرنگ ہم نے اگر کی ہے اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہے ابھی آصف علی زرداری کو بھی آپ نے گرفتار کر لیا فریال ٹالپور کو بھی کر لیا اور یہ بھی اب کو گصہ آئیے اب اچھا اب یہ بھی اب جو پہار نکلیں گے ان کے وجہ سے نکلیں گے عوام کے لیے نہیں نکلیں گے نہیں نہیں آپ میری بات تو سنیں نا سر آپ میری بات تو پوری سن لیں نا اب ان کے ہاتھ میں یہ کہہ رہے ہیں نیب یہ وہ کمیشن بھی منا رہے ہیں سب کچھ کر لیں اگر یہ ثابت کر سگیں اگر کی یہ چوری تو ثابت ہوگی نا کر سکیں پھر ان پہ ایک چند آپ پرانے کھا پڑ ہیں آپ بھی تو کھا پڑ ہیں چھوڑتے نہیں ہیں اسٹبلیشمنٹ کے اندر آپ بھی پرانے جو نا چالیس سال سے سیاست کر رہے ہیں پوری بیروکریسی آپ نے جو نا اپنی بنائی ہوئی ہے پہلے زرداری صاحب جدو جہد کے لیے تو نہیں کہے کوئی عوامی جدو جہد کی تب جیل میں کہیں کرپشن کی وجہ سے کہیں نہیں لوگ بھی سمجھتے ہیں لوگ نہیں سمجھتے ہیں محترمہ بینظر بھٹو صاحب کو بھی شاید علی بھٹو کے انہیں فرق ہے آج میں سر ان پہ بھی یہی الزام لگے تھے میر صاحب ان کی سیاست ان کی سیاست آپ زرداری صاحب کو بی بی کے ساتھ کمپیئر کس طرح کر رہے ہیں بھٹو صاحب کے ساتھ کس طرح کمپیئر بی بی کا ساتھ دیا اتنا زرداری صاحب نے ان کے ساتھ کنیکٹ میں بتا ہوں آپ کو پنیکٹ عوام ڈاکٹر سوراب چلے کر زرداری بلاول صاحب اتنی کنیکٹ ہے جتنی محترمہ بینظر بھٹو کے ساتھ تھی جتنی زلفقار علی بھٹو ٹھیک قائم خالی صاحب ایک چیز ان کے اوپر تو الزامات ہیں کہ کرپشن ہے سب کچھ ہے انہوں نے پیسہ لوٹا ہے جو خان صاحب کے ساتھ ٹیم بیٹھی ہے وہ بھی تو سارے وہی بیٹھیں کوئی شگر مافیا ہے کوئی کوئی مافیا ہے کوئی لینڈ مافیا ہے لیفٹ رائٹ وہی بیٹھیں ایٹی ہیں مشینیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے اوپر ریفرنسز کیسز بنے ہوئے وہاں تو کچھ نہیں ہوتا یہ آپ کہہ رہے ہیں نا فرشتے بٹھیں ہیں سارے حصل میں کہہ کے تو کوئی شگر مافیا کا آپ نے نام لیا مہنگائی کہ تو کس بات پر میں کروں کہ آپ دیکھیں کہ آلو پر ٹیکس لگ گیا پیاس پر ٹیکس لگ گیا زری ملکے خاص کر زری ملکے اور بجائے کوئی اچھی اصلاحات کرنی چیزی ان کاشتکاروں کی لیے غریب لوگ جن کو فائدہ ہوتا آپ نے جو زری پیداوار پہ بھی آپ نے اتنا ٹیکس لگا دیا چلو زراد پہ تو ٹیکس ہے آپ کے انکم پر آپ نے جو زری پیداوار ہے آپ نے ان پر ٹیکس لگا دیا آپ نے ساڑھے تین روپے چینی پہ ساڑھے تین روپے کلو آپ کہلیں چینی مافیا ساڑھے تین روپے کلو آپ نے چینی پہ بڑھا دیئے آپ نے سیمنٹ پہ بڑھا دیئے دوائیاں تین سو پرسنٹ مہنگی ہوئی ہیں آپ بھلے سستی کریں اس دس ماہ کے اندر آپ دیکھیں پیٹرول ایٹی سیون روپے پر لیٹر تھا جو غریب آدمی بائیک میں رکشوں میں استعمال کرتا ہے آج پیٹرول آپ ایک سو تیرہ چودہ روپے آج پیٹرول ہے چھبیس روپے پر لیٹر اس دس ماہ کے ایرے سکندر اور ہم کتنا انتظار کریں اس بات کی کیا شورٹی اور کیا گارنٹی کہ تیر پیٹرول آگے جاگے کم ہو جائے گا آگے جاگے کیا حکومت کو جانا چاہیے چینی پچاس روپے کلو سنویں آپ چینی پچاس روپے کلو ہوتی دس ماہ پہ لے آج چینی ستر روپے مارکٹ میں بیس روپے کیجی کے اوپر یہ آٹا گھی آئل چینی دال دوائیں یہ غریب آدمی استعمال کرتا ہے آپ ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا اچھی بات ہے ملک ٹیکسوں میں چلے گا دنیا چلتی ہے لیکن وہ ٹیکس آپ جو ٹیکس پہ رہے ہیں آپ انہی پہ زیادہ بوچ جال رہے ہیں انہی کو مزید زیادہ پریشانہ آپ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نے آج اخبار جنگ اخبار دیکھیں میں نے جنگ اخبار میں دیکھا میں نے دیکھا کہ وہ صدر ایوانے صدر کے لیے پریزنٹ ہاؤس کے لیے ایک پنجرے کا ٹینڈر کال کیا ہے پنجرہ کیج کے لیے جو توتے کا پنجرہ ہوگا جس کے لیے ساڑھے انیس لاکھ روپے کا پنجرہ بنے گا توتے کے لیے آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ سارچیں ہم کم کر رہے ہیں آپ توتوں کے پنجرے ساڑھے انیس لاکھ روپے بنا رہے ہیں میں سے سنیں آپ میری بات سنیں آپ نے آپ نے پرائیم نیسٹر ہاؤس کی آپ بڑی اچھی باتیں تھیں ہم نے خوش ہوئے تھے آپ آپ نے گاڑیاں بیج دی جو انٹیس قسمی کارہیں تھی پرانی وہ آپ نے بیج ڈالی آپ نے بھیج ڈالی تہیس لاکھ روپے کی آپ نے بھیج دی پہلے اچھا نہیں دے گا پہلے وہاں کے ملازمین پرائیم سر سب کمزور ہونے ہیں اگر وہ بھیسیں ہوتی دودھ پی کے دوڑا سا جان بنا دیں ابھی جو مہمان آرہے ہیں ان کو چاہے بنا دیں دودھ کے لیے آپ نے بھیسیں بیج دی اب وہ کیا تھیس لاکھ سے تیس لاکھ سے ملکہ کرزہ اترے گا یہ نانسنس یہ وکری صرف سی ڈی اے کے اوپر باقی اریلیونٹ چیز ہیں اس کو ایکنومک پسپیکٹیو میں ہی ذرا سا زیادہ ٹائم چاہے ہوگا سی ڈی اے والا جو کیس ہے that is basically not released by the president house سی ڈی اے نے اس کو tender کو publish کیا تھا جیسے ہی پریزنٹ صاحب کی نوٹیفیکیشن انہوں نے جیسی نوٹس میں آیا انہوں نے اس کو withdraw کرنے کے لیے کہا اور یہ اسی طریقے سے ہے کہ یہ جو ادارہ ہے اس نے دیکھا کہ جی سال ختم ہو رہا ہے پیسے بچے ہوئے ہیں جلدی سے نکال جائے ہیں بڑی مہرمانی مرگی پال اور بینس پال سے معیشیت بہتر ہوگی اگر ہوتی تو پوری دنیا کے اندر ہاں غربت کے حوالے سے ایک قدم اٹھایا جا سکتا ہے مہنگائی بے روزگاری اپنے اروج کے اوپر ہے انتقام کی سیاست چل رہی ہے اس ماحول کے اندر پانچ سال اگر پیپلز پارٹی کو برداشت کیا نونلی کو تو ان کو بھی کرنا پڑے گا لیکن عمام کا کیا بنے گا عمام کی کیا حالت ہوگی جب پانچ سال یہ پورا کریں گے حکومت کو کوئی سنت نظر نہیں آ رہے بہران ہے خان صاحب پریشان ہے کہ کس طرح مسائل کم ہوں گے وہ احساب کمیشن ایک دوسرا کمیشن کمیشن پہ کمیشن اس ملک کو جمہوریتی چلا سکتی ہے سیاست دانی چلا سکتی ہے اسی کے ساتھ دیجئے دل اللہ حافظ